موسیقی ذمہ داران ہے ملکی لیول پر جو ہے ان کے وہ ذمہ داران ہے وہ شریک ہوئے اسی طرح پارٹی کے جنرل سیکٹری جناب فرم گھنڈا پور بھی جو ہے وہ شریک ہوئے اور اس میں جو ہے غور خوض کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان کو انصاب ہلایا جائے جو سترہ جون کو جو ہے یعنی یہ واقعہ پیش آیا تھا اور پولیس نے جس طرح سے کیونکہ پنجاب کے اس وقت وزیر اعلی پنجاب جو تھے شہباز شریف صاحب تھے اور اس وقت وزیر داخلہ جو ہے وہ پنجاب وہ تھے رانہ سناولہ اور اب بھی حکومت جو ہے یعنی انہی کی ہے اور پھر جو ہے عدالتی کاروائی کا نہ ہونا اور پھر عدالتوں میں جس طرح سے تاخیر ہو رہی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے چیف جست ساکب نصار نے جو ہے یعنی وہ کام کیا اور یہ کہا کہ اس پر بھی جو ہے یعنی کام کیا جائے اس کیس کو دیکھا جائے لیکن کیس وہ ٹرائل کورٹ میں یہ چلتا ہے لیکن ابھی تک جو ہے کوئی اس پر پیش رفت نہیں ہوئی ہے جو ملزمان تھے وہ ایک ایک کر کے رہا ہو رہے ہیں اور ابھی تک بھی کوئی بھی سوالے سے جو ہے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے ہماری عدالتیں فیصلہ نہیں کر رہی ہیں کہ چودہ لوگ جو ہے تحریک لبیک کے یعنی نحاجل وہ قرآن کے جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اور پھر جو ہے یعنی کئی لوگ جو ہے زخمی ہوئے تھے کسی کی وہ ٹانگیں وہ ٹوٹی تھیں کسی کے ہاتھ کسی کے کیا تو اس طرح سے جو ہے یعنی وہ ظلم کیا گیا تھا عوامی تحریک کے ساتھ اور پھر آپ وہ دیکھیں پھر جو اسلام آباد لانگ مارک کیا گیا تھا پی ٹی آئی اور عوامی تحریک نے مل کر جو ہے لانگ مارک کیا تھا یہ اکٹھے رہے تھے اب جو ہے تحرکادری صاحب نے جو ہے شکوا بھی کیا تھا عمران خان سے کہ بھئی آپ کی حکومت ہوتے ہوئے آپ نے جو ہمارے وہ شہید تھے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے قاتلوں کو آپ کی حکومت نے سزا نہیں دی ہے اور نہ ہی آپ نے ان کا نام لیا ہے اب پھر جو ہے ایک تحریک چلانے کا جو ہے یہ اعلان کیا گیا ہے اور یہ سترہ جون کو جو ہے پورے ملک کے اندر ملک گیر جو ہے وہ اتجاج وہ کیا جائے گا اس حوالے سے اور ویڈیو لنک کے ذریعے تحریک یعنی عوامی تحریک کے وہ سربراہ ڈاکٹر طیرل قادری صاحب نے بھی اس کو جو ہے چیئر کیا ہے اس جلاس کو اور اس طرح سے جو ہے پورا گھوڑ خوض کیا گیا ہے کہ کس طرح عدالتی معاملات کو لے کر یہ چلنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ تحریک کے حوالے سے کہ بھی وہ تحریک وہ چلائی جائے اجلاس کے اندر یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس حکومت امپورٹنٹ حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک وہ چلائی جائے گی اس حوالے سے تو اگر تحریک قادری میدان کے اندر آ جاتے ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے میدان کے اندر آ جاتی ہے تو ان کی پارٹی کے لوگ جس طرح سے اتجاج یہ کرتے ہیں وہ سب کو وہ پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے یعنی جو انہوں نے لانگ مارک کیا تھا کس طرح سے لوگ ان کے وہاں پر بیٹھے رہے تھے اور کس طرح سے تحریک قادری صاحب جو ہے وہاں پر رہے اور ان کے لوگ وہاں پر رہے اور پھر پورے پاکستان میں انہوں نے اتجاج بھی کیا اور اس طرح سے جو ہے اگر تحریک قادری میدان میں آ جاتے ہیں تو اس کا عمران خان کو کیا فیدہ ہوگا تو اس حوالے سے عمران خان کو بہت اس کا فیدہ بھی ہو سکتا ہے اگر عمران خان اس حوالے سے رابطہ بھی یہ کرے تو کوئی بات بن سکتی ہے کیونکہ اجنڈا ایک ہی ہے کہ اس امپورٹن حکومت سے جان یہ چھڑانا دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان جو ہے لانگ مارچ لے کر اپنا آ رہے تھے اسلام آباد میں اور پھر ایک بیان جو ہے جیو نے بھی اور سما نیوز نے بھی جو ہے وہ چلایا تھا تیر القادری کے حوالے سے منحاج القرآن اور عوامی تحریک کے حوالے سے کہ بھی یہ جو لانگ مارچ کیا جارہا ہمارا اس سے کوئی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نہ اس کی مخالفت اے کرتے ہیں نہ حمایت اے کرتے ہیں ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے تو اس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں تحریک یعنی عوامی تحریک کے وہ جا سکتے ہیں ہم ان کو روکیں گے نہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ صورتحال اب بن رہی ہے دوسری طرف جو ہے جماعت اسلامی نے بھی مہنگائی کے حوالے سے اعلان کیا ہے اور پھر اب جو آج یعنی وہ کراچی کے اندر جو پاکستان سنی تحریک کی ریلی ہی کر رہی ہے جو ہندوستان کے اندر جو حضور علیہ السلام کی شان میں توہین کی گئی ہے تو آج پاکستان سنی تحریک کے سربراہ بھی کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اس حوالے سے کوئی اعلان بھی وہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو اس طرح سے حکومت کے لیے جو ایک ووٹ کی جو ہے عددی اکثریت کے اوپر یہ حکومت قیم ہے اور پھر اگر تحر القادری آ جاتے ہیں جماعت اسلامی آ جاتی ہے پھر ادھر سے عمران خان آ جاتے ہیں تو پھر اس حکومت کے لیے جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ بھئی وہ کس طرح سے جو ہے اپنی حکومت بچا پاتی ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے تحر القادری کے لوگ جو ہیں اگر تحر القادری کہہ دیں کہ آپ نے اٹھنا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ آپ نے بیٹھنا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر چاہے ان کے اوپر آپ جتنا بھی لاتھی چارج کر لیں جتنی بھی شیلنگ آپ کر لیں تو اس طرح کے جو ہے ہارڈ کور جو ہیں ان کے کارکنان ہے اور وہ آپ دیکھیں کیونکہ اس واقعے کو آٹھ سال ہونے کو ہیں اور یہ واقعہ ہوا تھا دو ہزار چودہ ستنا جون کو دن دہارے اور آپ نے دیکھا کہ تمام ٹی وی چینللوں پر جو ہے یہ دکھایا بھی گیا تاکہ کس طرح سے پولیس فیرنگ کر رہی ہے کس طرح سے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے کس طرح سے جو ہے لوگوں کو مارا یہ جا رہا ہے کس طرح سے خواتین کے موں میں جو ہے فائر وہ کیے گئے حاملہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تو یہ ایک بربریت ہم اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے اپنے سیاست یعنی سیاسی مخالف کو جو ہے مٹانے کے لیے یہ حکومت جو ہے اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی پنجاب کے اندر بھی اور فیڈرل کے اندر بھی اور اب بھی جو ہے پنجاب کے اندر حمزہ شہباز ہیں اور فیڈرل میں جو ہے فاق میں جو ہیں ان کے والد شہباز شریف صاحب ہیں اور اس وقت جو ہے وزیر داخلہ جو پنجاب کے تھے رانہ سناولہ اور وزیر داخلہ پاکستان ہے تو یہ صورتحال ہے اور اس کے خلاف کیونکہ انصاف نہیں مل رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہماری عدالتیں جو انصاف نہیں کر پا رہی ہیں اور نہ ہی انصاف دے پا رہی ہیں اور اس طرح سے کہ مہنگائی کے دور کے اندر لوگوں کو کچھ ایسا یعنی وہ فیدہ دیکھیں کہ لوگ ایڑی اپنے گھسائے دیتے ہیں عدالتوں کے چکر کارتے ہوئے لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا لیکن کوئی مافیاز کے لوگ ہوں یا پھر بڑے لوگ ہوں یا طاقتور طبقہ ہو تو ان کے لئے پھر ہماری عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں پھر جو آپ دیکھ جاتی ہے تو جب تک ہمارا یہ سسٹم جو عدلیہ کا ہے جب تک ہمارا یہ سسٹم انصاف کا نظام یہ چینج نہیں ہوگا پاکستان میں تبدیلی نہیں آسکتی آپ یہ دیکھیں کہ دن دہارے چودہ لوگ کو پولیس شہید کر یہ دیتی ہے لیکن ان کا کوئی پرسان حال اس وقت کوئی بھی ایسی جو ہے یعنی وہ ان کے لوگ در بدر پھر رہے ہیں ان کے حوائقین کو کوئی انصاف نہیں ملا آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی اس پر ایکشن لے چکے ہیں لیکن انصاف ابھی تک نہیں ہوا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اب حوامی تحریک جو سترہ جون کو جو ملک گیر مظہرے کرنے وہ جا رہی ہے کیا اس اتجاج کو جو ہے اس حکومت کے خلاف جو ہے یعنی آگے کوئی اعلان ایک کرتے ہیں یا نہیں کیا عمران خانون سے جو ان کی بات چیت ہوتی ہے یا پھر عمران خانون سے رابطہ ایک